پتی راج کندرہ کے ارسٹ کے بعد سامنے آیا شلپا شیٹی کا پہلا ریاکشن جی ہاں دوستو بولگوڈ آکٹریز شلپا شیٹی پچھلے کافی دنوں سے اپنی پرسنل لائف پھولی کر سوٹیوں میں ہے دراصل پچھلے دنوں ان کے بزنس مین پتی راج کندرہ کو پولیس نے اشلیل فلمیں بنانے اور انہیں ایپ پر ریلیز کرنے کے عارف میں ارسٹ کیا تھا اسی کے بعد سے شلپا شیٹی اپنے سوشل میڈیا سے غائب سی ہی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا سے دوری بنا لی تھی لیکن اب شلپا شیٹی نے انسٹرگرام پر ایک پوست کیا ہے جسے لے کر وہ چرچا میں آ گئے ہیں اور لوگ شلپا شیٹی کی اس پوست کو راج کندرہ کے عرسٹ سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں تو کیا لکھا ہے شلپا شیٹی نے اپنے اس پوست میں ہم آپ کو بتاتے ہیں شلپا نے ایک کتاب کی جھلک شیٹ کی ہے جس میں وہ جیمز تھرڑ کی لائنز پر فوکس کر رہی ہیں شلپا نے جو پوست شیٹ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے گسے میں پیچھے اور در سے آگے بات دیکھو لیکن جاگرکتا میں چاروں اور دیکھو اپنے پوست میں آگے شلپا لکھتی ہیں ہم گسے میں ان لوگوں کی طرف پیچھے ملک کر دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں چوڑ پہنچائی ہے جو فرسٹیشن ہم سے محسوس کی ہے جو درخ آگے سے ہم نے سہا ہے ہم اس در سے آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ناکری ہو سکتے ہیں کوئی بیماری ہو سکتی ہے یا کسی کی موت کا ڈر ہمیں یہاں صحیح ہونا ہوگا فیلحال جو پوچکا ہے یا جو ہو سکتا تھا اسے لئے کے بیچین دیکھنا نہیں ہے پر اس کے بارے میں جاگ روک رہنا ہے آگے شلپا لکھتی ہیں میں گہری سانس لیتی ہوں یہ جانتے ہوئے ایک پڑا لکھی ہوں کہ میں زندہ ہوں میں پاسٹ میں چالنجز سے بچی ہوں اور فیوچر میں بھی چالنجز سے بچوں گی کہ بھی ضرورت مجھے آج اپنے زندگی جھنے سے نہیں روک سکتی ہیں آپ کو بتا دے دوسروں شلپا شیٹی کے اس پوچٹ کی اپسوشل میڈیا پر کچھا چاہو رہی ہے اور لوگوں کے اس پوچٹ کو راج کنبرا کے اررز سے ہی جوک کا دیکھ رہے ہیں فیلحال اس پر آپ کا کیا ہے ریاکشن آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے موسیقا